موسیقی ویلکم تو کلاس روم خوش آمدید بھلی کرے آیا آما سب نیجا سواگت گالیوں آئیں گچو کو جو سوال آئیں چو گرد اطراف اراؤنڈ یہ کی کچھ تھی رہوا ہے انہوں جو بارے میں گالہن ہوا سوال پوچھا سوال سوال پوچھا کرمل یہ سوال سوال پوچھا پر انہوں جو حوالوں جو کو سوال یہ تڑک مو بھرائے بھرائے ریکویسٹ کئی آ تو مذہب جو بارے میں ریلیجرس جو بارے میں عقیدن جو بارے میں سوال نہ پوچھو بابا ماحول ٹھیک کونے ماحول ٹھیک کونے یہ کونے تو ایسا گالہنڈ نو گرجے بلکل گالہنڈ گرجے اندر میں جی کے سوال آئیں کوئی باہر اچل گرجن پرچھائی تو ماحول لڑو خراب سیا بولن جا بودھن آئے ہوں تو باہتر فرقہ آہن پانہ میں ہکبے سا اختلافتن ہکبے کے مارن تھا بمت آنن کتل دا کرن ہکبے کے کافر تھا چون پر ہکڑی گال تیر آڈا بدھلن وہ لفظ دکھلو رن کے ملی ہوا بلاس فیمی انگریز جو لفظا انگریزی جی لائے آئے جن جی سمپل مانا آئے تو تواں یعنی کہ کہ بے مذہب جو اکیدو رکھنوارو بے مذہب جے اکیدے ساں یا اکیدے رکھنوارے ساں کہیں کس مجی کھیچل نہ تو کرے سگے یہ وہ آئے بلاس فیمی یعنی یہ وہ سنیوں سارو انگریز انجو انگریزی لفظ جن جی انجا تھے کیونکہ مانا سمجھے میں کون آئیا جن جو کو سندھی اردو لفظ انہ تیار تھی نہ سگیوا انہ تے باہتر فرقہ آئین تک کھے کھے جمال پکڑنو ہوجے اردو میں کھڑو چندان کیفر کردار تک انہ کے پویائنو ہوجے انہ کے چار مانو گنڈ بادی بی رہنے سندھرو بادی بی رہنے ایسے چو جی ساموانی کسم کھڑننے شاید جی لی انتہا ہی نیسا جی سامو ہی مانو یہ کم کھے ہو یا ہی چاہ ہو جی کو بلاس فیمی جی زمرے میں اچے تو تک جی کرے سچی گالا تہ ہنک کسم جو معلم میں جو کو پاکستان میں آئے ہیں ہانے کو کونے آئی ٹیلیو ہانے کو کونے مطا کو یہ سمجھے تا پیر کو کون ڈاڑھو اس ہم باہتر سال اگو جی کے لڑا نہیں ہے گزار ہے ڈاڑا سٹھا آلی شانہ باوہ ایک لو پاکستان مجھا وقت خراب چیئے دوستہ جو وہ چھائے تا گال تاریخ کے جی نکرے تھی آئی مسٹے لیو آموہ کے خبروں گو جے شروع شروع پاکستان تھایا ہو پاکستان تھایا ہوا ٹھیک آہ لے دو پیو نا نا آنے انہوں میں کچھ مانوں جا پانجا پانجا خیال ہوں دان نا ہر تب کہ میں ہنڈیٹ پرسنٹ کو بھی متفق نو دوا کہیں گالتے آنے انہوں نے جے لائے سیفٹی ایکٹ آف پاکستان یعنی کہیں بھی مانوں تا جیگنے شک کچھے نا تا ہے پاکستان جے سیفٹی بچاو جے لائے خطروا یہ مانوں ہنو سنے کے کاتھ میں اللہ اے گھنہ مانوں جیلن میں مریوا سیفٹی ایکٹ آف پاکستان میں شروع جی گالتا ہوا ساتھے تا لیٹھے تا لیمانوں جا پجاو یہ جے کتا ہوا انہوں کو پوتا خیر سا مارش اللہ ہوں لگیوں پاکستان بچانے جے لائے سو گالتا بابا بری کامران نا لیے بھی میری کوششن کے بعد مذہب کھومانوں پر ہے چھو دا تھی محمد انیس خان پتھانا سوچھو سوال پوچھوا البرٹ آنسٹائن جے حوالے ساں انہوں پوچھوا ایمیجینیشن جے بارے میں تصور یا سوچ جے بارے میں اے نالج جے بارے میں یہ سوچھو سوال ہے یہ سائنس ہے انہوں جوا دارو اے لائک اٹ انہوں کو پوائے اجاز سید اکڑا سوال پوچھا تو سر آزاد انسانیت اور ضروری ہے یا مذہب وری مذہب وری گال کھنیاں بابا اے جاز تنگ تھا کیوں یہ ترہیت چار دوست ملی موقع تنگ تھا کیوں یہ تھی دوان مشکری کندا انہیت ایک اندان شیخ ایاز اکے الائی چھوکرا چھوکریوں دی خطہ لکھندا یہ اندان اے پور ایکڑا ایاز علی بروہی انہوں بھی سوال پوچھوا تا اللہ صحیح ہے گاڑ انگلیش من سوال پوچھوا جسے ہیں چلیش من سوال پوچھوا ٹھوکر چکر رکھا انہیں تو مجھا مجھے پوجا پاٹھ کیو یا مجھے بندگی کیو یہ وہ یہ وہ ایگو ناہے گاڑو زبردست ان سوال کڑو 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 تو جیہی ایگو ہوں تو آنے مہاں نوکر چاکر رکھا ہے نا تا مجھو احترام کن ماں کمرے میں گھرا تا سب اُتھی بھی رہن ماں جمال ہے تو لگا تا کو موڑے نسے کونے کند جھکایا بھی رہے یہ جیل سپریڈنٹ این دو آنے کے مال جیل میں اندر کاری ڈارس میں نسن کے دن کی حالت کےڑیا تا کتارا میں ویارے چلی دن کے ایک کہ دیے کہ جیل سپریڈنٹ کیا ہوں جیل رکھے نسن کی جاست نوزیونہ دیں کہ ہوں جیل I love them they they think they think and it's ور遇 نیسے سری اہم یو آتا جے کو سوچ جے انہ fathersہ لاؤنا تے گا لای جے پر ایسا ہی تری کور مسئی سکھوں جوں تو ایسا سوچ چہوں پر ہند ماغ اللہ میں جے کوئی ماغ اللہ آئے جہیں مولان جو قبض ہو یا بلا rebuild میں جو گالی انہوں نے اتنا تو گالا سکجے سچی گالا انہوں نے جو کو علمی ادبی کو جواب دے ہی انہوں نے جی کا سمجھانی دی جے کچھ چاہی نہ تو سکجے اجازت ہی کونے چاہونا جی بھرال یہ دا چھوں گالیوں انہوں نے پوسائیں گالا رویتہ جی اکڑے جب وہ انڈین ایکٹریس رویتہ ٹینڈن ویچاری ریٹائر تھی بھائی یہ بھائی کہ رویتہ میگوارا جے کھلی بھائی تھر جی ہوئی چھو گریو شاہدی بھائی کھیں پری پولیس وارن جاگیا ہوئی بیان ویڈے ہی آئی تو ماں مجھو موڑسو چھا نالو تس موڑسو نوازالی شاہ آنے علی نواز شاہ آنے گرزی پرو نوازالی شاہ آنے مرزی تس شاہ آنے مجھو کڑو نالو بھی رکھی چنین بھوٹو زرداری زرداری بھوٹو جے کھو بھائی بز آتی بھوٹو بھی رکھی سکتا چاہ چڑ بھی چی سکتا پانا گے نواز بھوٹو چاہ چڑ جے کھو بھائی سکتا بچہ آنے شیئن جنگ جا سا انہیں چاہ آتا مکھی لڑو خطر ہوا آنے چھو جو سیدن میں شادی تھی ہو گیا تو انہوں کے سیدن میں بھی خوفا چھوڑو اللہ سچ پچھو نو محبت کیسا اللہ شاہ کیوں سے کیڑو چکر ہوا ساکھ خبراتا کونے اللہ ساکھ سا انہیں چاہ آتا مجھے مرسا کی بھی بچائے ہو مکھی بھی بچائے ہو مکھی پانجر مائٹرن کو بچائے ہو مکھی سیدن کو بچائے ہو مجھے مرسا جاہاں ہندو مارنی چاہاں مہین دا تو ہکڑی میگوار ہندو ہیٹھی ذات جی چھوکری ہے سا سیدن میں کیا آیا شادی تھی اساں پویتر پاک دامن تے داغ لگیوا تیرے کہ انہوں نے مو بھی ڈرپا اور انہوں نے بچہ میں وری سائیں ہیں ساں جو پچھا گچھا پولیس کہیا کا انویسٹیگیشن شروع تھی ہوئیا انہوں نے بودھایا تو انہیں چھوکرے چھوکری ونی کلو پیر سائیںیا پیر محمد عیوب جان سرندی اور یہ نالو جی مو پڑھے وقت بار میں مکھے پانچوں دور یاد آئے جانے ماں ریڈو پاکستان ہیدر آباد تے پروگرام مینیجر ہوس اوٹھے پیر سرندی ایساں جو پروڈیسر ہوں دو سینئر پروڈیسر ہم ساری پیر سرندر سردیو سجو نالو چھو مکھوں ویسری پوڑھا تھی ہوں ہاڈ ڈسک ہوئی آ بھرجی محید تے ہاڈ ڈسک ہو بھرجی ہوئی آنو پانچے سائے یادہ ڈیلیٹ تا تھے یا ارےش تا تھے یا جمبل آپ سی تھا اندر نا خبر کو نہیں پر پیر سرندی سہیں کلو آدھو آلی شان تمام آلی شان از اپرسن پروڈیسر از اپرسن از اپرسن از اپرسن ایڈو آلی شان مانو ورلے اڈا مانو زندگی من دیتھان چھا نندھو کو چھا اڈو چاہیں خنی ایچے سو ایڈو ایترام کارے پروڈیسر گھن ایو پروڈیسر ایو جو او بیتھو جو اترائی پروڈیسر ایترام کاردو جو چاہیں خنی آیلے چھوکرے جو کاردو ایترام آلی شان مانو تمام گھٹ مانو یہ کیلون وہ بھی جان سرن تھی جان ہویا سننے پائیو ایوپ جان تنو ایوپ جان تا ہے یا سائیں بڑھال انہین جی کا درگاہ آئے انہیں درگاہ آئتے بھی ہندوں کے مسلمان کا ناہین اتے ونہی سائیں چھوکری تھیا حسنے پوچھاؤں گا چھاؤں غلندی چھوکری کو جہ تو سورن جیا کو اورن جیا انہ میں چمری اکڑا کراچی جا مولوی صاحب کو نکری پیان جے کوپان جی مرضی ساں آئے تو مذہب ٹھیک آبا بھلے آپ مذہب تبجیل جو کچھ کرنا ہے آپ کو کریں لیکن سرکرمسٹانسیس کے کوئی تو اندیسان گھر جے نا ہے برحال یہ انویسٹیگیشن کرنا واراندیسان دا ساں جو کم کونے اندیسان سوال جاؤب کرنا جو ان حوالے ساں کہیں ہکڑو نا ہے نو جوان دے ہو سینس آف ہیومر سینس آف ہیومر ہون گوڑ جے مانو میں لتی فکڑو جزبو یا ہیز جے کاؤں دیا اندر وارانہ ہی زندگی ڈاڑی ڈکھیا ڈاڑی کوڑویا زہر جڑیا لوگو زہر جا ڈھکا بھری دا سے جیرہ دا رہا پر کابلے برداشت نہ تھی دے پو زندگی پو ان پانچے ڈکھایا تکلیف کے جے کڑے انہ کے مزاں میں یا انہوں دے کا چتھر کرے یا پانچوں مزاک پانا اڈایا یوں جے کڑے ساں کہ حص پیدا دی پایا یا 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 جے کڑے ٹیکنالوجی یا یا ہنور پانا کیا چی ہونے تو ناڈو باہر گھٹ جی تو ہونے ناڈو باہر گھٹ جی تو ہونے یوں اللہ سے یہ مکھے اللہ اکا دیکھو کڑے زمانے کو سکول کالیجن یونیورسٹی جو گالیوں بھی ہوئے دور ہوئے ہو اللہ اکے تھو مو گئے دائش ری یا ایشی ایشی لڈو تکلیف ہوئے دیوں نے بھرداش کان باہر گالیوں تھی ہوئے دیوں نے مکھے انہوں میں کو مزای اپیل ہو انہوں میں ڈسی یا انہوں میں کو ہیومرس گال کا ڈسی منہ اوہ گال جے کھا انہوں جے کھا انہوں جے کھا انٹینسٹی آنے جے کھا مانو کی پریشاند ہی کھا ری چھے نہیں وہاں گھڑی جو ہی دیا کہ دوین آئی کن کلیرلی تنک انہوں کو پوما جے کھا سوچننو سمجھننو لکھن چاہیا تو ہی کھا تم کلیر تھی تو انہوں نے سو ہن ہوا لے ساں باہ مینٹ یار باہ مینٹ وٹن دا سا جہا دو ایک مینٹ ہم آجوں میں باہ مینٹ وٹن دا سا یہ مینٹن جے حساب ہوئے نہیں پاتھا ہوں انہوں نے جو جاوب انہوں نے جو رسیس کا پوہ نہیں دا سا رسیس دو چاہے تو رسیس ہوٹھو انہوں میں کچھ نو جوانے پانے میں انہوں نے سریو پڑے ہوتا ہوں انگریز اکھپارے جی کٹے گا سندھی میں بھی آئی یا اردو میں بھی آئی یا انہوں نے رہیتوں ایک کتم جے کاشی ہے چھے دی انٹرنیٹ تہلی تھی انٹرنیٹ تہلی ہوئے ہوا انہوں نے اٹھن دہن پندھرن نو جوانے پانے میں ملی سوچیں انہوں نے سائی ایسا تھوڑی ہے کھے چلکا ہوں تھوڑی انہوں نے پجھا تہا سائی ایسا کہ یو بودھائی ہو تا پیر جان سرندی صاحب وہ چھوکری مرزی ایساں اکڑے مسلمان چھوکری ساں وہی انہوں نے کہیں تہاں ماں انہاں مسلمان چھوکری ساں انہوں کی پیار تھی ماں انہاں ساں شادی کرنے چاہیاتی چھو جو ماں ہندو آیاں انہوں نے شادی کرنے گھر جائے کرر چاہیے تھی انہوں نے مسلمان کا ٹھیکا گال وری ودھی ودھی جیگنے وری بومنٹو مجھے ودھی ہندہ جو دھا جو دھا اکبر جو ماہتے ضرور مثال دیا ہاں جو دھا بھائی اکبر جی اکبر وادشاہ مغل سینچا انہیں ازال ہوئی جی انہوں کے سلیم انار کلی وارا وہ بھی جنید انہوں انہیں سری امر انہوں نے سا ایزا ہندو چھوکری تھی رہی مسلمان کون تھی انہیں شاہ رو خانے جو تاہاں فیلم انہوں نے دھا جے کا ایسا مسلمان کون تھی وہ انجوان ہیا گھر میں باکہ دو انہوں نے مندر اٹھائی انہوں نے پوڑا پاٹکن دیا شاہ رو خانے کے مارے نکڑن دوا انہوں نے منہ نکڑن دوا این اکبر بادشاہ بھی کونڑن کندو ہو سو نو جوان ڈاڈو مزید سوال پوچھو نو جوان تاہاں اے ہو یونیورسٹی جب مکھی لگن تھا سٹونٹس آئے ہوتاں جے کی بھے what i respect you i like your question پوچھو انتا تھا سہیں بھلا کترا ہندو چھوکرا نو جوان ہے کہ مسلمان چھوکری جے محبت میں گرفتار تھی کہ پیر سہیں جو انہوں نے انہوں نے چاہوں تھا ہو جانتا سہیں چھو جو ماں ہندو چھوکری ساں مکھے محبت تھی وئی آئے یہ من جو انہیں مسلمان چھوکری ساں مکھے محبت تھی وئی آئے ہنے ماں مسلمان تھے انہاں چاہیا تھو ہنہ بینی ہکری راڑی کامن شیئے جے کہہ آئے نو جوان کو ان لکھیا تو وہ کو اسلام بجلہ مسلمان تھے اور نہ تھا چاہئے تھے چھوکران جے کم کو سوال نو جوان نے پوچھوا وہ بھی آئے تو اچھا انہیں چھوکری جو محبت میں جے کہ مسلمان چھوکری ہی ہندو چھوکروں مسلمان تھے تو گھڑا دفعہ تھا آنی ہے ہن طرف چھوکری جلائے چھوکری مسلمان چھوکری جلائے مسلمان تھیا رسیس جو بکت رسیس کا پوک کندہ سے انہیں موضوع کے تھوڑا حال آئے وہ سوچن گھر جنگ یہ سوال ڈاڈو سوٹفے it's very good question رسیس نا فکیرے جی باپسی کبیتہ جی کٹنگ سکے ساں سمبھالے رکھوں کمی دی ہنی یہ سوال جے کو کبیتہ جی حوالے ساں نوجوانا پچھوا اول تو بابا نوجوان گال بودھو کھے مو بار بار چھوا اکھیتہ جی بارے میں مذہب جی بارے میں یہ دنیا جو بیوں گالی ہوں آئے انہیں جی بارے میں پانے گالائیں ہوں انہیں جی بارے میں گالائیں سکجے تو ایٹم بم چھو تھا تھا چو جو ایٹم بم ہکڑے تھا تھا تیجے کو خرچ دو اچھے انہوں او ترے خرچ ساں ہنہ ہزارے لکھے مانوں جو پیٹ پالے سکجے تو انہوں کے حنور سکھارے سکجے تو انہوں کے کمکار لی سکجے تو اکڑے ایٹم بم مجھے پیرایس میں چھو تھا 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 ہیروشیما کا پوچھتا ہے کہ ایٹم بم ہالایا ہیروشیما مانا پاکستان تھرنے کا بس سال اگو ہیروشیما ناگہ ساکھیے تھے ایمریکنس نپیہ بڑی سگن جپان انسان پڑی نپیہ سگن انہوں نے ایٹم بم مجھلے انہوں نے کپو آجتا ہے مانا 1945 آجتا ہے مانا یہ تھے 72 73 سال 73 سال گدری بیانے وری ایٹم بم نکی رہو نکی رہو نکی رہو چوتہ ٹھائی برا انہوں کے سوائے کو سوال پوچھے کونہ تھا انہوں نے پانے گالہ یوں کونہ تھا چھوکرن جو انٹریسٹ انہیں طرف علی ہو ظاہر آگے جی کا گال تا ہے چو طرف بودھندہ ہو صبح و شام اتھم دے بہندے جی کا گال بودھندہ ہو جیسے لزتوں کا مہین آئے لزتوں جو مہین آئے پوپا رمزان جو مہین آئے نفس کے کابو کرن جو نفس جے چھوڑا گھوڑے کے رینوں جن جو انہوں کے نیچے نو آئنے جو ساہی مائیوں میں ساگی چھوانتیو تاں کے ساتھ تام کھارائیں دا سی تام بھی ایڈا جو بنا وری ایڈا ساگی 365 اٹھین میں کوئی نہ تو کھارائیں اور یہ چینل انتے ہیں جے کہ مائیوں آچانتیو نے ایڈا ایڈا تام بھی پچھانے بھائی بھی ایڈا ساگیڑو ایڈا ایڈا مالا تا پچھانے سو رمزان جے انہوں نے ترین ترین دین میں نفس اکی انہوں مال تا کھارائیں جو ساڈیو سال ٹری سو گھناتیا پچھٹھت تری سو پنجھو جا دی ایت رو کھا دو نو تو کھائیں نفس ایترہ مال ہے ایترہ مزا نہ تو کریں جیترہ رمزان میں انہوں کو کرائیں تھا یہ آسان جی اکھن جی آگیوں جی گالہ پاکستان ٹھائی ہو تو کھار کسا مال کو روزو رکھندا کھار کسا روزو کھولیدا دٹھے لگال بودھلنے نو بودھلگال دٹھے لگال ایکسپیرنس جی گال کچھ نہیں بدل سکتا بدل گیا بدل گیا تمہارے سامنے بدل گیا تو سوال مکھاں پوچھنے جے بدلوں نوجوانوں تاں کیاڑے ایڈریز بھی سائنگی جی سری ملیلا یہ سوال تاں سائن پیر محمد عیوب جان سردی کیئر ٹیکر آف دی خانکہ آلیہ مجددیہ نقش بندی گلزار خلیل سامارو تھرپار کر میں انہوں نے کہا پوچھو تاں جیہاں ہکڑی چھوکری مسلمان جے محبت میں گرفتار تھی تاں آئیے تاں کی چاہیے تمہیں مسلمان کرے چل تاں جیہاں یہ کری تھی تاں کو ہندو چھوکرو نوجوان پڑے لکھے لجے چھوکری آن پڑے لوی کویتا کویتا رویتا ٹندن آن پڑے لوی کو چھوکرو حلو سایی تھوڑی تیر لہا منیوں تاں آن پڑے لہا پاڑے جی کے مسلمان سنی چھوکری سانو کی محبت تھی تاں پیر سائن اوٹ کو آسان که اند کھو پوچھو سائن اوٹ پوچھو تاں چاہ آوان آوٹ اجو تاں ہکو آسان در نتا پوچھو ہکو کو ہندو چھوکرو آئے ہوا جہیں اچھی تاں کے ایڈمٹ کی ہو جی تاں جی سامو اعتراف کئے ہو جی تھا جو اعتراف تاں سائن ماں ہنہ مسلمان چھوکری سی محبت میں گرفتار تھی پیوان آنے مکہ مہربانی کرے مسلمان کئے ہو تو ہنہ مسلمان چھوکری ساما شادی کیا آنے اسلام جلائے نا چھوکری جو محبت میں گرفتار تھی روینا روینا رویتا رویتا بھی انہا پہ جو علی نواز شاہ نواز علی شاہ جو محبت میں گرفتار تھی اسلام جلائے اسلامی جو محبت میں گرفتار تھی مسلمان نتی انہا چھوکری جو محبت میں گرفتار تھی مسلمان تھی یہ وڑا کوششن مارکس ہیں جن جبارے میں سوچو انہا تے گال بند انہا کہا لائے بو ایمیر محنی کرے ابا چھ ست اٹھ دہ انہا تے انہا تے انہا تے الائی ہویا سگنیٹریز ہویا ہے سگنیٹر کرے 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 مقلیوں مربانی کرے سرندی صحابہ انہوں کا پوچھو گھنہ ہندو چھوکرا مسلمان چھوکرین جی محبت میں گرفتار تھی تاہاں وٹ آیا تاہاں کہ مربانی کرے مسلمان کرے ہو تو جیہاں ساں مسلمان چھوکرین ساں شادی کیوں یا گال کرنے کا پوئے ماں اوہاں کے اوہاں کے سب نوجوانان کے اخاص کرے انہوں کے جن کے لٹریچر ساں وہ بتا لٹریچر ادب شارٹ سٹوریز نویلز شائری مربانی کرے جیہاں ہی ہے کلاس روم ختم تھے پاسے میں کتاب میں جھے دکانہ تھے ونیو یا کہ لیبرری میں ونیو یا کہ دوستہ کا پوچھو فون کرے تاہاں وٹ نسیم کھرل جو کتاب علاقہ کتابی نالو مخیات کو نے پر انہوں نے کتاب میں نسیم کھرل جی پنجاب سال اگو جی کھنی کہانیہ نسیم کھرل کے گزارے بھی ٹریہ سال تھی زبردست کھانی سندھی لٹریچر جی کلاسک کھانیہ کافر میک وارڈ آئے کڑو یا کولی آئے وہ مسلمان تو تھے پانجے سال انہوں کی بس کوچھ مولوی بولی چوندہ مسلمان تھے سیک کمال جی اسٹوریا تاہاں وہ شارٹ اسٹوری پڑو کنجے سٹوری جو ماں نالو کھڑنے وہ سندھی افسانے جی سندھی کہانی جی سندھی ناویل جی گرامر تاہاں کی جیگنے لٹریچر سا محبت تھا جیگنے تاہاں لٹریچر سندھی سٹھو لکھن چاہے ہو تھا وہاں چاہے تھا تاہاں جی اپتو دا گرامر ساں کئی ہو عبدو عبدو رمان پڑو عمر لال جو ایڑو افسانو ایڑی کہانی جیگنے کا یو مانو انگریزی میں لکھی ہے یا انگریزی وٹ یو رائٹر ہو جی ہے انہوں نے کتھی ہو جاں کلاسکس میں ایڑی تاہیو گھڑی ہو جاں جو ہندوستان ہندوستان میں سندھو سندھو میری سندھی بولی تو بھلو ختم ہیرا جوار جی کے انویاء دفن تھی تو مروانی کرے نسیم کھرل جیو افسانو کافر ضرور پڑو تاہاں پڑو اہے چھوکریں چھوکریں جی کے گالی ہوں نا جی کے اکبی جلائے مسلمان آتھا تھے انہوں سڑیو منظر کشی مجھاو سال آگے انہوں نے جڑے نمونے کہی آتاں جیساں ہوئی تھی نسیم کھرل نالو یاد رکھو یار وساری تا چلیو تاہاں آلی شان رائٹر جی کے سندھی شارٹ سٹوری لکھنے وارا انہوں نے وہ ہکڑو انہوں نے جی خاص کرے یہ ہکڑی کہاڑی یہ دس ای گرامر آف سندھی شارٹ سٹوری گرامر تاو ہے پڑو پول کھو ہاں سہین ہانے دا چھو اکڑی آم گال ابا نانگ بلاؤں کو پالی دوائے چھے کوششن سوال سوال سمپل جوگی بھوگی چاوڈا انتے لڑھا نانگ بلاؤں کے ذریرہ پالی دان کندان تو جوگی تاہاں نے جو دندو آنہ جن جو جو دندو آنہ وہ بھلے دیں یہ کہے کو پوچھے ادھا تو کھو ہتھیار بتھا رہا ہے ان کے ادھا ماں کو دھاڑے لان جا کیا ماں کے جو باڈی گاڈ آیا جو میں ہتھیار رکھا ہوں مجھو کہڑے کھو ہتھیار انسان what would I do with ہتھیار کہ کتل کرنو آمکہ انہیں کہے یہ سوال مو پچھو بھلا نانگ بلاؤں وچھوں زہر کو پالی دو کو سنسیبل پرسن جو کو سوچے سمجھے رکھن دو جے سوچے سمجھے جو بھی تمہاں مطحوں تب کو آؤں نے تو ہم ہتھی سوچے رکھن با رہا بھی ہوں دو انہوں کے خوبر ہوں دید ہیشے ہیشے کاما چکھیا یا کوڑیا یہ پوازنس یہ پوازنس اٹھا مٹھا تھے آنے بھا مٹھا بچے آنے یا کوڑیا یا زہرہ دپالی دو نے آل کلیے رہا نسے تو نانگا بلاؤں وچھوں زہریو شہیوں یا زہرہ جو ڈھکا بھرینو کو اکل آرونکن دو سوچے سمجھے آرونکن دو چرے ہو بھی ہوں دو پر چرائی جی سفا کا انکیوربل سٹیج کا ہوں دی لا علاج کا ہوں دی اتھے انہوں کے خبر کونے پہتے ہیں جو ڈھک دو بھرین یا زہرہ یا جو نانگا کے ماں کھاوانا تو یا زہری لو نانگا یا کوڑھن دا ہوں نا انہیں طرف ملیشان ہے ملیشان ہے ملیشان ہے یا بینکاک ہانگ کانگ کمبوڈیا انہیں طرف نانگا باقی تھی لڑھو کھائیں دا ہوں زبردہ پر زہری لو نانگ نہ کھائیں دا تھا فرسٹ انڈ انفرمیشن تبیہ مجھے طرف زہری لو نانگ اصل نہ کھائیں دا ہر ہر نانگ جے کو زہری لو نانگ دوا انہوں لی فائی پرسنٹ نانگ زہری لو نانگ نانگ زہری لو نانگ دا سو سہیں ایڑی نم نے بایا چھا یہ ممکن آئے کہ انسان جے لائے انسان جا کو جانور بھی ہوں دا چھوڑا جتے جانور بھی کونے لڑ دوا جے کو آتیش وشان جے برندر جبلن جا کنارہ ہوں دان اتے کے گھر ٹھائے ہو جے اتے رہ دو جے اتے زندگی گزاری دو جے یا بھائی جو کھورو کھنی پانجی ہنجم کشمیری کند آتا ہو اوچتو اکر دم زہری گال کئی تا مکھے وہ منظر یاد آئے ہو تیور کشمیر انسان کچھ وقت تمہا گزاری ہو آسانیا پاکستانی مدہو ہندوستانی کشمیری صاحب جی فقیرہ کے مبارائی جلے ہو اے آسانی ہو جے کو آزاد کشمیر نالو آزاد کشمیر تاست پر سکھو آسان جو علندو آ حکومت آسان جو علندیا ہوتے پاکستانی جی پر انہوں جے نالو آزاد کشمیر آسان جو میر پور آزاد کشمیر جی جو نا سکت سیو جلی پوندو آ تاہو انہوں میں کچھ ٹانٹا بھی جی پانکے وڈے لوئیو وغیرہ میں ویڈے وہ ہٹھو ہٹھے رکھنان اندر انسائٹ تاہو انہوں نے جی ایک گرمائشہ انہوں نے جی چیسٹ کے وہاں لگن دی رہن دیا ہانے وہ رواج آئے یا کونے ماں تاہاں کہ یہ پنچویے تریہ سال لگ جی گال دو دایا تو جو اتہی اسانی یونیورسٹی جا اوپن یونیورسٹی پیپولز اوپن یونیورسٹی باد میں تھی علامہ اگوال اوپن یونیورسٹی زیاوال حق نالو چینج کیوں سا ہسٹری تاہاں سٹیڈی سنٹر سندا آتا مکہ اکثر اوانی ڈسنو پاہ سٹیڈی سنٹر سنے کم سٹھو ہلے تو نہ ہلے الیکٹرانگی شہیوہ سان ان سے استعمال میں آئین یا نائین اتہی یوں ملٹ برحال یوں الگا اندر وجود میں ہتھیں تاہاں باہر جو کھورو باہر اندہ ہو جا سی آر اتھو اندہ ہتھ سیکی ناؤ ناؤ ہتھ سیکر مالوی ٹانڈن تے اندہ اوستہ انہارو انہوں سی پہ انہوں سی پہ جو اندر ہڈا بھی لگنی لگن دو تٹکن دا وہ ہیٹر ہوندہ آوتے گیس جا ہیٹر گیس ہیٹر گرمی گرمی جگہ سی اے سی اے گھٹ کندی بن دی ہی پر ہکہ ہدت آئی ہیٹر ہتے لگلا انہیں ہدہ مکر دی برداشت نہ کر سکتا پر ہکڑی باہ آسان پان پان جی اندر برداشت کرنے جی پارے ہوں تا آسان خبری کون دی پہ آسان جی اندر کھامی کھامی وہاں گرہ بابا کترہ منٹر کترہ سیکنڈ رہا ختم کئیوں انہوں کو بی رسیس انہوں کو وائن جی پروڈیوسر جی گال انہوں کو پوینے کھنڈا سیک چھا اندر میں کھورو بارے آسان پان آرام میں رہی سکتا سیک چھا اندر وہ کھورو بائی آتیش فشان جگہ اندر آئے وہ آسان کے اندر جرائیں دی خاک نہ کھن دی رسیس بٹھوں یہ سوال یہ گال رسیس کا پوپان کھنڈا سی رسیس نا فکری باب سی باب کیر اندر میں کھورو باری دو وہ چاری عمر جگہ کھنی ہو وہ بھی تھریا نہیں ہو چاری تھرج ہو مسکین مائی پر عمر پان بھی تھرج ہو کھنی ہو مائی سری تاریخ میں عجیب کس ملے کر 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 سنسان مائی مائی کھنی کو یو عرص کندر ہوئے تو مسان شادی کر مجھ رانی تھی ہتھ نا لات اج کل جا ردی وایات بری ناراض تھے جی گر اصلا ودی رن ودی رن یا جاگیر دار رہن کٹی ہلائن وار جا نال تک ان تک جن تھا ان جا چھوڑا 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 کمیشنر بھی تھی آئی جی ڈی جی بھی تھی بدا سر نوی نائے بھرمتی کن تھا بدماش ہو سہی بھرمتی جو حاکم ہو گزارش کند روی نم نیست رو جی لو جی بھرمتی بھرمتی مائٹر نوٹ چھوڑا مائٹر ورمتی نوٹ نا سہی نا تُو چھا اگنی پرکش دے مانا تُو بایت احلی دیکھا رہت تُو پاک دامن کونے تینے کھوڑو بارے کھوڑو بارے ٹانڈا بچھائی محل سہی حل یہ عجی ترینیشن یہ سیتا کھا بھی ورثی رام جی رام کھا سیتا کے بچائے رام کھا وٹھی آئے مائٹران جز نن رام کھا رام کھا چھلی آگنی پرکش آوٹ مثال طور ماروی مثال طور سیتا انہیں سیتا سا رام کھا چھڑ چھڑ چھاڑی کھئی ماروی سا مجبور ہوئی انہیں کوٹ میں پھاتھل ہوئی انہیں کھے دیاری ہوئی انہیں دو کھے دو آگنی پرکش آوٹ جی مرزی سا کھا گم تھی ہوئی کھوڑ چی گالا آم مرزی کوئی چی من من دو نhwa سم تف عنو چو سو انہیں انہم 창 س شیئے کو نے تصوری کو نے جاول بارک ہاں ودیک ہے پاک صاف کیا ہے کس مجھو بغز کون ہے کیا ہے کس مجھو غلازت کون ہے جہاں میں وہ تو پاک ہے نا انہوں کو اگنی پرکش آتے حلائیس باہتے سڑیوں سڑیوں دو پیر قدم رکھے سڑیوں دو خاکتیوں دو اصحانی ایک لوگا واقف کار ہو انہوں نے وڈی ٹریجری تھی انہوں سے اصحانی اگیوں چھو جو انہوں نے ادھر کھائی تھی انہوں سے سننے جو انہیں ازال ہیرو سارو دگلو ٹرچکندر کھیرہ جو وہ لاہے چلکہ ہیٹ رکھیں بار اسے سال کھان جو سوا سال جو 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 تھڑی تھڑی کرے حلن دو مایو انہ کے ہیئے کرے رکھے انہوں کے خبری کونے پر انہوں نے بار ہو تو آئے اسے تھڑکو جو کھا دے اسے دو موہم پر دگلے محلے ہوئے ہو اگنی پرکشہ ہوئی نا سای بار چھو سڑی ہو انہوں وقت جو انہوں وقت بار رہی سڑی کھل لائی بھائی مری ہو بار نہ مری آنے بار دو ہونو کیوں ہو تیرے کار اگنی پرکشہ اٹس ایلف is a meaningless بے مانی اکڑا روا جا جہاں سیتا بی نا بچی سگی جہاں ماروی بی نا بچی سگی یہ تو الگ آل چھو ہکڑی اگنی پانے پاسا پانچے اندر تھا رکھو وہ آئے ہیٹریڈ نفرت نفرت کھاں ودیک برندڑ بائی آتش فشاں شاید تھیں دو ہوجی تاہاں جی اندر وہ بڑے تھو تاہاں انہوں میں کھامدہ رہو تھا تاہاں کہ خبر نہ تھی پائی چڑ چڑا غصے میں کاغا گال سمجھوں میں کونوں ہوں تھوڑی تھوڑی گال تھی کہیں لپاٹ آنی کڑھنو کہیں کہ گاریوں ڈڑھنو کہیں کہ گولیوں نہیں چڑھنو نفرت بھرے لہا اندر ہوا انہوں کے آؤٹ لیٹن یہ انہوں جا ظاہر تھی تھے پائی مختلف طریق ساں وہ ظاہر تھی تھے پائی ہندوستان اے پاکستان اے جی سیاست دانن جتوڑی کے سیاستی پروگرام کنے what I must talk I must give way to my feelings my and the feelings of the countless young people of Pakistan and India جنجے سینے میں جنجے دل میں کلور کو نے آتیس فشان کو نے نفرت کو نے پر انہوں کے انہیں نفرت یہ باہے میں پھاسا ہوا ہوا انہیں نفرت سیاست دانن بینی ملکن جے ہندوستان اے پاکستان عام مانون میں اسان جڑن میں مسکینن میں پڑے لان پڑے لان نوجوانن میں انہیں نفرت ہے کبھی کھاں بھرییا جن جو اندازو تھوڑی تھوڑی دیر کھا پوہ سان لگائے سگاؤں تھا گزرل ہفتے ICC جی ورلڈ چیمپنشپ دی فائنل تھی ہندوستان اے پاکستان کھیڑیو ہندوستان اے پاکستان کھیڑیو ایڈی نفرت جو انہوں میں مانون میچنا پہ رٹھی مانون رٹھو پہ تا کیر کے کے زلیل کر دو آنے اردو میں اکھر استعمال کر دا دھول چٹا دی فلانے فلانے کا کنے تا بودھو تا آسٹریلیا انگلینڈ کی دھول چٹا دی یا انگلینڈ آسٹریلیا کو دھول چٹا دی جالت جنہیں پانچے انتہان مانکری تھی ہونے نا پانچے لیمیٹیشنز ماں ان لیمیٹیٹ تھی ہونے نا پہ انہ کسمی شہیو چھانتی ہونے نا پہ انہ کسمی شہیو چھانتی ہونے نا اڈا اڈا ردی ویڈیوز ہے کبھی جے خلاف انہی ملکن جے نوجوانن اپ لوڈ کیا جے کہ جن جے بارے میں جنہوں نے لسر تو چھا انہوں جے بارے میں بدھی شرم تو چھے انہی نفرت ہے کبھی اکھا باپا پاڑے سری تاہا گڑھ جگنے رہو تھا مجھے پاڑے سری ہے چھا آسا کہ ننڈر کرنے جو حق کو نہیں نا ننڈر نکے ہو ہکا بھی جا در کھڑکا ہو ہکا بھی پتھر نو یہ بھائی بینی طرفاں جا سیاست دانہ ساں کی سیکھارن تھا آرام جے ننڈر نکے ہو آرام جے سکون نکے ہو گولو بوٹا نپوک ہو تا آسا جے کہ گولو بوٹی نا پوکی نا سا ہنے جی خشبوئے ہنے گھر میں بھی بھین دی ہنے گھر میں جے کہ گولو بوٹا آئین وہ تو خشبوئے ایسا کیوں دی نا گولو بوٹا نپوکیو اولاؤ ہنے طرف بھی باہر اچھلیو ہنو بھی باہر تاہت اچھے ایڈی نفرت ایڈی نفرت میں ایڈی نفرت میں ایڈی نفرت میں نسلن جا نسلن سڑی گیا پلجن تھا پیا سندھی جے میں جے کاسا کیوں تھا کیوں کہ وقت مکھو بھی گھتا ہی لفظ نکری بھی نانپوکی افسوس تھیں دو آسانی کو کون دو بودھے سچی گال بودھا ہے سندھی بولی کے سان دو ماتھے تے کھڑے ہوں سانجی سانجی دنیا جی عظیم ترین بولین ماں سے فلانین بولین ماں ایننا ماں اوننا ماں اوننا خبر پئی تا جے کہ سندھی اوریجنل اوہ بھی آنے پانچی گھرن میں سندھی کونہ تا بارن پڑھن بارن کی پونہ تا پڑھن تا جگر سندھیوں میں جے کاسا بھکا کرے تو ہوتھا ہوں تھا پانے میں بہس کرے تو ہوتھا ہوں تھا کو نوٹیس وٹھنوارو کونے کو بجھنوارو کونے کو اپریسیشن دو ایکوڑوں لفظ سندھین کا علاوہ کرے کونہ دو اچھے ہکڑی اخپارہ لے میں اوہ دو میں کالم لکھن دو جے ڈی مجھو وہ کالم پبلیشتی دو مجھے ننرم آتھنا کہا اگوڑ اللہ انٹرنیٹ تے چھاکو چھا ہوں تھا اور گزر لے اربا تے مجھو انگارے تے مجھو پبلیشتی دو انہیں موہ ہندوستانی تاریخ تے تھوڑوں لکھے ہو انہیں موہ کلیر لکھے ہو تو کاجی ازم پان چاہیوا تو ہم انگریزن سان باکاید ہے کہ انہیں نیگو سیشنز میں پاکستان مرتوا جنگ نتھی ہے سانچی وہ چون تھا یہ تاں غلط تھا بدھائیو سانچے نو جوانان کے وہڑی جنگ لگی ہی تو جو کاجی ازم ڈائریکٹ ایکشن سوری آگسٹ 1946 پاکستان ٹھڑڑ گا ہیک سال لگ ڈائریکٹ ایکشن جو اعلان کئے ہو اڈے باپا ڈائریکٹ ایکشن تو تاں نالو بدھوار انہوں میں تو جو انگریز یہ کھرا ڈائریکٹ ایکشن مانا دو بدو ماں تو سان ہندوست نا 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 اس طرح نہیں تھا میرے بچے ڈائریکٹ ایکشن کا مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی ہندوستان میں مسلمان ہیں جتنے بھی ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں عام طور پر یہ تھا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ سب مسلم لیگ کے ساتھ ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ لیکن مذہبی جماعت جتنے بھی جماعتیں تھی جتنی بھی ان کے پیروکار جتنے بھی تھے وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں تھے اس طرح مسلمانوں کی کئی جماعتیں تھی جو مسلم لیگ میں شامل نہیں تھی آل انڈیا مسلم لیگ میں تو مسلم لیگ نے یہ دکھانے کے لیے کہ پورے ہندوستان میں مسلم لیگ ہی واحد ایک جماعت ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کی ریپرزنٹیٹیو جماعت ہے تو انہوں نے سولہ اگست کو انگریز کو صرف دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں کہا کہ پورے ہندوستان میں بڑے بڑے شہروں میں جلسے جلوس کیے جائے پر امن اور تاکہ یہ لوگ دیکھیں انگریز کے ہمارے ساتھ ہیں اب اس میں ٹرن اوٹ جو تھا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے ریکارڈ میں خود لکھا ہوا ہے کیا میں بتاؤں اس کا کراچی میں اس طرح کہ کوئی پھٹا نہیں ہوا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا پشاور میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا بومبے میں نہیں ہوا دلی میں نہیں ہوا امرسر میں نہیں ہوا احمد آباد میں نہیں ہوا بڑودہ میں نہیں ہوا بنگال میں جھگڑا ہوا کل کتام ہو ہوا ڈائریکٹ ایکشن کا تو میرے بچے ڈائریکٹ ایکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قائد عظم حمد علی جنہ نے انگریز کو کہا کہ دیکھ ہم نکلتے ہیں اب گلیوں میں اور سٹریٹس میں تیرے ساتھ فائٹ کرتے ہیں it was not like that ان کو صرف دکھانا تھا کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں آل انڈیا مسلم لیگ اگر کسی کو شک شبہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد جماعت نہیں ہے تو دیکھ لینا ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں حالانکہ ان کا کافی دوسری مسلم جماعت انہیں بائیک آٹ کیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا تو کلکتہ میں تاریخ ہے پاکستان بننے سے اس سے بھی کئی سو سال پہلے کی تاریخ چلتی آ رہی ہے کہ وہاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں مذہب کے نام پہ تبکوں کے نام پہ وہاں حیوز اور حیوناٹس میں بڑا فرق ہے کھیتی باری کرنے والے بڑا شعور ہے ان کے پاس اور ان کے زمیدار یا انڈرسٹریلسٹ ان کے پاس بڑا شعور ہے ان میں یہ لڑائی جھگڑے آپس میں کلکتہ میں تھوڑی تھوڑی بات پہ ہو جاتے تھے وہاں پر یہ جھگڑا ہوا وہاں فساد ہوئے مسلم لیگی جتھے جیسے ہی نکلے آنے کے لیے اس چوک پر آئے جہاں شہید مینار بناوا ہے پاکستان بننے کے بعد وہاں بڑی خون رزی ہوئی تھی اور اس کی جگہ کا نام تھا کچھ اور تھا کوئی ہندو نام میں مجھے یاد نہیں لیکن شہید شہید مینار بناوا ہے وہاں ڈھاکہ میں وہاں آ رہے تھے تو وہ بیل گاڑیوں پہ ٹرکوں پہ ویٹھ کے ان کے پاس ڈنڈے کولاڑیاں یہ وہ تھی اور جہاں جہاں سے وہ گزر رہے تھے تو ہندووں کی جیسے دکانے وغیرہ تھے ان کو توڑتے پھوڑتے جا رہے تھے فساد ہو گئے انگریز کنٹرول نہیں کر سکتا تھا تو مہتمان داندی نے کہا تھا سیدھا کلکتہ میں ایک سٹریٹ پہ آکے ایک فٹ پات پہ لیٹ کر اس نے کہا تھا کہ میں مرن برت رکھتا ہوں میں مرن برت کیا کہتے ہیں بھوک ہڑتا بھوک ہڑتا مرنے تک وہ میں کرتا ہوں اگر آپ یہ جھگڑے بند بند نہیں کرتے ہو that was direct action آپ کو بڑا چڑھا کہ تاریخوں میں پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اُس روز ہم آل ایڈیا مسلم لیگ نے انگریزوں کو چلنج کر جا کہ ہم دیکھ کے رہیں گے تیرے کو اگر تُو پاکستان ہندوستان کی دو ٹکڑے نہیں کرے گا ہم زبردستی ڈنڈے کے زور پر دو ٹکڑے کرائیں گے it was not like that تاریخ آپ کو غلط پڑھائی جا رہی ہے بڑھ جا ٹائم وائنڈ اپ کریں میرا پروڈیسر مجھے پروڈیسر چیدو وہ دیوئی گا anyway this was the history and I must narrate کہ پو اندڑ خمیسے تھے وری بیاندہ سے اہے جگہ سوال رہی جیوئے ہیں کامران جا اے جا سید جا اے آیاز علی بروئی جا انہیں تے گال آئے بو اے تھی سکی تو اندڑ خمیسے تھے کلاس روم سا شروع ہی ان سوال انسا کئے ہو اجیو نکھے آن تنجھے لائے معافی اے موک لانی